مرزا محمد یاسین بیق صاحب اس نظم کی افتدا میں چنار کے پتوں کے زرد پتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسم خزان کے وجہ سے پتے زرد پڑ گئے ہیں یہ زرد پتے والا درخت گلی کے موڑ پر مسجد کے مینار کے نیچے ہے چنار کے یہ زرد پتے صبح و شام راستے کی چراغ کی مان جل رہے ہیں یعنی چنار کے پتے موسم خزان میں زرد ہو کر سرک ہو جانے پر شراغ کی مان دکھائی دیتا ہے شاعر اسے راستے کا شراغ کہا ہے نظر نواز نظاروں کے چراغ نظاروں کے داغ تک نہ ملے بیک صاحب اس بند میں فرماتے ہیں گردو گوار سے آلودہ فیزا کوہر میں لپتی ہوئی ہے اس ماحول میں کوئی دکھائی نہیں دیتا کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی اس آلودہ فیزا نظاری میں جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں اس کا کہیں نام نشان بھی نہیں بند نوبر تھی سیہرات کے دامن سے تیر کی نچھتی پھلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے بیک صاحب اس بند میں سیہرات کا ختم نہ ہونے کا ذکر کرتی ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین پر ہر شائع ناؤمیدی اور محرومی کا منظر بیش کرتی اس طرح آسمان پر چمکتے ستاروں کا نام نشان نظر نہیں آتا ہے یعنی سیہی آسمان تک فیلی پیاری بچوں یہ تھے نظم شخص انتظار کے کجبان جن کی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے رکھی گئی ہے میرے آپ اس کو اپنی قائد پر نوٹ کر کے انتحان کے لئے تیاری شروع کریں انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گی تب تک کے لئے اجازت لیے باقی و سلام